موسیقی موسیقی نمسکار میں ہوں دیوناتھ پانڈے اور آپ دیکھ رہی ہیں دل لے ڈھائری پردان منتری نارندر موڈی کا تیسرا کاریکال اور آج پردان منتری آباس پر ایک بڑی بیٹھک بلائی گئی تھی اس بیٹھک میں موڈی 3.0 کے سبھی منتری پہنچے تھے کافی لمبی ہے بیٹھک چلی اس بیٹھک میں کئی سارے ایسے نرنے لیے گئے ہیں کئی سارے ایسے فیصلی کیے گئے ہیں سمیکشہ کی گئے ہیں جو تیش میں چل رہی ہیں جن میں سب سے پہلے دیکھیں تو مانسون ستر کی شروعات ہونے والی ہے مانسون ستر کو سوچاروں روپ سے کیسے چلا جائے سب سے پہلے یہ ایجنڈا تھا دوسرا ایجنڈا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جمہو کشمیر میں لگاتار آتنکی حملے ہو رہی ہیں ان سے نپٹنے کی کس طرح سے تیاری کی جائے ان سبھی مددوں پر گہنتہ سے چرچہ ہوئی ہے اور دوسری ایک اور سروتلی بیٹھک جو 21 جولائی کو بلائی گئی ہے اس میں سبھی پارٹیوں کے سانسد شامل ہونے ہوں گے ایسا بتایا جا رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی آج شام بی جے پی مکھیالے پہنچے اور یہاں پر انہوں نے کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا پردان منتری نریندر موڈی بی جے پی مکھیالے اس سے پہلے اس وقت پہنچے تھے جب لوگ سبح چناؤ کا ریجلٹ آئے تھا یعنی 4 جون کو اور اس دن بھی کارکرتاؤں کو جوش بھرتے ہوئے پردان منتری نریندر موڈی نے کئی ساری ایسی باتیں کہیں تھیں جو باتیں خاص طور سے بی جے پی کارکرتاؤں کے اندر جوش بھرنے میں مائنے رکھتی ہیں انہی مدوں کو لے کر دکھا جا رہا تھا کہ آج بھی پردان منتری نریندر موڈی جب بی جے پی مکھیالے پہنچے تو اس طوران تمام ایسے کارکرتاؤں پردان منتری نریندر موڈی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے دکھائے دیئے یہ سب دراصل اب ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب کئی راجوں میں ویدھان سبھا چناؤں بھی نشتیق ہے اور ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے ایک بار پھر سے بی جے پی کور کمر کس لینا چاہتی ہے تاکہ جس طرح سے لوگ سبھا چناؤں میں نتیجے بی جے پی کو دیکھنے کو ملے اس طرح کے نتیجے بی جے پی کو دوبارہ سے دیکھنے کو نہ ملے اتر پردیس کو لے کر جس طرح سے تمام سیاسی اٹھا پٹک دیکھنے کو مل رہا ہے ان سب میں کارکرتاؤں کو آگے بڑھانے کا وشیس طور پر بل دیا جا رہا ہے پردان منتری نریندر بودی کے آج کے بی جے پی مکھیالے میں پہنچ کر کارکرتاؤں کو سمبودھت کرنے اور سمبولاکات کرنے کو اس روپ میں دیکھا جا رہا ہے نیت ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی سپریم کورٹ میں کل چالیس یاچکاؤں پر اس ماملے میں صبح سے سنوائی چل رہی تھی دو پار لنچ ہوا اور لنچ کے بعد بھی سنوائی چلتی رہی لیم رہا تھا کہ آج اس ماملے میں فیصلہ آ سکتا ہے اس دوران جب سنوائی چل رہی تھی تو سپریم کورٹ کے ججوں نے NTA کو آدیش نے تغویے کہا ہے کہ جن جھاتروں کا ایکزام ہوا ہے ان کے مارکس پرسنٹیج سٹی وائج ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جائیں وہاں پر ڈال دیے جائیں حالانکہ ان باتوں کا خیال رکھنا وہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان سبھی جھاتروں کے پہچان اوزاگر نہ ہو دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جن چالیس یاچکاؤں میں یہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ سے پھر سے پریکشا کی جائیں ان کے لیے یاچکاؤں کو کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ان سبھی پریکشاؤں کو رد کیوں کیا جائیں اس کے لیے پریابت ثبوت دینا ضروری ہے اگر پریابت ثبوت ملتا ہے تو ہی ایسا کیا جا سکتا ہے بیرال اس پورے ماملے میں اب اگلے سو مار کو سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے سنوائی ہونی ہے اتر پردیس میں جس طرح سے بیجے پی کے اندر اب آنترک کلہ دیکھنے کو مل رہی ہے اسے لے کر اب لکنوں سے لے کر ڈلی پہنچنے کا بیجے پی کے کئی بڑے نیتاؤں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کل پردان منتری نریندر موڈی سے یوپی بیجے پی کے اندرکش وہ بیندر جوڈری کے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے کئی مہینے دیکھے جا رہے تھے گاتو یہ جا رہا تھا کہ لکھ سبا جلاؤں میں جس طرح سے بیجے پی کو اتر پردیس میں نیراشا جنرک پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ان سب کے ریپورٹ وہ یہاں پر پردان منتری نریندر موڈی کو دینے پہنچے تھے اس کے بعد کیاس یہ بھی لگایا جا رہا تھا کئی طرح کی جانکار یہاں رہی تھی کہ اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدیتینات راج جیپال سے ملاقات کر کے اپنا اسطیفہ بھی ساپیں گے حالانکہ یوگی آدیتینات کے ملاقات راج جیپال یعنی آنمدی بین پٹل سے ہوئی تو لیکن اس سے مہچ ایک ششتہ چار ملاقات کہا گیا جو بھی ہو اتر پردیس کی راج نیتی میں خاص طور سے بی جیپی جس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن یوپی بی جیپی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس بات کے سدبگاہت اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں اکھلیش یادو لگاتار بی جیپی پر حملہ کر رہے ہیں کل اکھلیش یادو نے کہا تھا کہ کشو پرساد موریا کی بی جیپی میں نہیں سنی گئی دلی میں نہیں سنی گئی اور لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کچھ اس طرح سے انہوں نے بیان باجیاں کی تھی آج اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا کے ایکس پلیٹ فارم پر فیٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سو آؤ اور سرکار بناؤ کچھ اس طرح کی باتیں اب اکھلیش یادو بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں حالانکہ بی جیپی آلہ کمان اب اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کہ اتر پردیس میں سب کچھ ٹھیک ہے کئی بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو تلیداری میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام اہم خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہند فرسٹ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں